پیراندر پیراندر خدا کے باس ترک جاؤ ہم ملیں گے پھر کسی دن تب تلق خدا حافظ تم جسے کرز کہتے ہو پٹان اسے فرض مانتا ہے جی ہاں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں فلم خدا حافظ کے بارے میں سب سے پہلے آپ سب کو سٹرنگس آف ریلز کے طرف سے A Very Happy Independence Day بات کہتے ہیں مووی کی تو 14 اغسٹ کو ریلیز ہوئی یہ فلم آپ کو ہوسٹر VIP پر مل جائے گی جسے آپ بینہ سین سکیپ کیے دو گھنٹہ تیرہ منٹ میں ختم کر سکتے ہیں خدا حافظ یعنی کی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں پر کیا ایسا ہو پاتا ہے فاروق قبیردار لکھت اون نردشت یہ فلم پتی پتنی کے محبت سے لے کر بھائی چارہ اور دو دھرم ایم وطن کے بیچ آپسی میل اور بھروسہ کا پریچہ ہے کہانی 2008 کے ارث ویوستہ مندی کے سمیہ کا ہے جب پورے دیش میں ہاہکار مچی ہوئی تھی بھارت میں نوکری کی کمی کے کارن کافی لوگ بیدیش میں جا کر کام کرنے لگے ہیں اور یہی سے یہ کہانی کا اصلی مشلہ شروع ہوتا ہے کہانی کے مکھے مومکہ میں نظر آئے سمیر چودری اتھوہ ویدود جاموال ایک سوفٹر انجینئر ہے جن کا ایک اپنا چھوٹا سا سوفٹر سلوشن کا بزنس ہے کہانی شروع ہوتی ہے سمیر کی شادی کے رشتے سے جہاں ان کی شادی نرگش یعنی شبلی کا عبروی کے ساتھ تیہ ہوتی ہے سادی کے بعد تو سب صحیح چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک ریشیسن کے چلتے دونوں اپنا کام کھو بیٹھتے ہیں اور دونوں راجی ہو جاتے ہیں نومان جانے کے لیے مگر ٹرائیل ایجن ندیم اور بیپین شرما کے مطابق نرگش کے ریکمینڈیشن پہلے آ جاتی ہے جس کے کارن نرگش کو اکیلے نومان جانا پڑتا ہے کہانی تب ایک الگ موڑ لے لیتی ہے جب سمیر کو نرگش کا فون آتا ہے اور وہ کافی ڈری ہوئی لگتی ہے جانچ کرنے پر نوکری اور پتہ دونوں ہی غلط سابیت ہوتے ہیں اب نرگش کو بچانے سمیر نومان تو چلا جاتا ہے مگر وہاں جا کر وہ خود ہی پھر جاتا ہے یہاں انٹری ہوتی ہے کہانی کے مکھے آکرشن اسمان بھائی اتھوہ انو کپور کی جو نومان میں ایک کیپ ڈرائیور ہے وہ ایک نیک پتھان کی بھومی کا میں نظر آتے ہیں جو کی صدیب اپنے دوست کے مدد کرنے کے لیے تت پر رہتے ہو انہوں نے اپنے ایکٹنگ کا چھاپ چھوڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اسمان بھائی کے ذریعے سمیر کو یہ پتا لگتا ہے کہ نرگش اسے جسپو فروسی گروہ کے جال میں فس گئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنے جان سے بھی پیاری اپنی بیوی نرگش کو کیا سمیر بچا پائے گا یا پھر فسا رہ جائے گا سلطانیٹ آف نومن کی قانون کی گرفت میں کہانی کے الگ کردار میں فیض ابو ملک تتھا شپ پنڈک ایوام تمینہ حامید تتھا آہانا کمرا انٹرنیشنل سیکرٹ ایجنسی آئی ایس اے کی ایجنٹس کے طور پر نظر آئے ہیں کہانی بلکل پوروکتھنیا ہے جس کا اندازہ آپ کو فلم کے بیچو بیچ ہو جائے گا ایکشن تھریلر ہونے کے باوجود اس میں ایکشن اور تھریلر دونوں کی کمی دیکھنے کو ملی ہے وہیں کہانی کی سکرین پلے اور سینیماتگرافی کافی جبردست ہے کہانی کی لوکیشن سے لے کر چیزنگ اور ایکشن سینگ آپ کو کچھ سمیے کے لیے اپنے وش میں کر لے گی بات کریں میوزک کی تو کمپوزر میں تھن شرما کی میوزک اور امر مہائل کے بیکگراؤنڈ سکور نے فلم میں مانو جان ڈال دی ہو سعید کادری کی لکھی ہوئے لیرکس کہانی کے بھاو کو نگن روپ سے آپ کے جہن میں اتار دے گا ابھی شیق پاٹھک اور کمار منگت پاٹھک دوارنرمیت یہ موووی ایک ون ٹائم وچ موووی ہے جسے میں پانچ سے ساڑے دو دوں گا تو آپ بھی نکل پڑیے نرگس کی خوچ میں مگر ہاں ڈیزنے ہوت سٹار پر لنک ہماری دیسکرپشن پر ایویلیبل ہے ویڈیزنے ہوت سٹار پاٹھک